اور آج جس مشکل کے لیے ناد علی میں بتاؤں گی وہ ہے رشتوں کا مسئلہ بڑے مسئلے ہیں رشتے نہیں آرہے اچھا بڑھ نہیں آرہا اچھا شہاد نہیں مل رہا خدا رہا رشتوں کے معاملے میں خدا پہ یقین رکھئے رب العزت پہ یقین رکھئے بہت زیادہ جو ہے وہ مین مخ نہ نکالیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ویسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ عمر نکل جائے اللہ پہ یقین کر کے نیک صیرت لڑکا نیک صیرت لڑکی ہو شادی کیجئے رسخ دینا اس کا کام مولاد دینا اس کا کام مشکلوں کو حل کرنا اس کا کام اس پر یقین رکھئے محمد و علی محمد پر یقین رکھئے ناد علی کا یہ عمل کیجئے سب سے پہلے جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے ناد علی وہ لکھ لے زافران سے یا جس لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ ناد علی لکھ لے زافران سے اور پھر اپنے پاس رکھ لے آیا گلے میں باندھ لے آیا بازو کے طور پر پال لے آیا والٹ میں رکھ لیں اپنے پاس ہونی چاہیے نادی علی کو زافران سے دکھئے اور اس کے بعد اپنے پاس رکھ لیجئے پھر ہر نماز عشاء کے بعد آپ کے اگر نام کا عدت ہے ایک عدات نکالی ہے آپ کے نام کا عدت ہے ایک تو ایک کو آپ نے ملٹیپلائے گا ہے نو نمبر سے نو نمبر سے ملٹیپلائے کریں گے ون کو تو نائن آئے گا نماز عشاء کے بعد اپنے نام کے عدت سے ملٹیپلائے بائے نائن نادی علی کیجئے اور نماز عشاء کے بعد پڑھئے نادی علی مولا مجھ کے خوشہ کا وسیلہ دیجئے بارگاہ میں آپ کا بے انتہا اچھا رشتہ آئے گا دنیا کہیں گے کتنا پیارا اس کا جوڑا ہے کتنا اچھی اس کو بینی ملی ہے کتنا اچھا اس کو شوہر ملے گا کیونکہ آج کا دن حضرت قاسم سے منصوب ہے ساتھ محرم تو میں نے کہا کہ رشتے کی بات ہی کی جائے اور حضرت قاسم کے وسیلے سے پروردگار علم ہر لڑکی کو جو ہے وہ رشتہ دے اور ہر لڑکی کو بھئی لڑکوں کے رشتے کے بھی بڑی مشکل اور پریشانی آ رہی ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے بس جیسے نام کے عدد دو ہیں نائن مٹیپلائی بٹو نائن ٹوزہ ایٹین نماز عشاء کے بعد آپ نے اٹھارہ بار نادیلی پڑھ رہی ہیں اور اپنے بازو میں یا اپنے گلے میں زافران سے لکھ کر جو ہے وہ رکھ لینا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے